جی تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے جی بی وارٹسپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے جس میں چیٹ ہوتی ہے میڈیا ہوتا ہے اور ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کس طرح سے اسے جی بی وارٹسپ سے آپ اسے افیشل وارٹسپ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ اپنے جی بی وارٹسپ سے افیشل وارٹسپ میں آنا چاہتے ہیں یعنی آپ اپنے اسی نمبر پہ افیشل وارڈس اپ کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں جس پہ آپ نے جی بی وارڈس اپ کریئٹ کی ہوئی تھی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ڈیٹا بغیرہ کو ڈلیٹ ہوئے بغیر کس طرح سے افیشل وارڈس اپ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو دوستو جی بی وارڈس اپ میں اپ ڈیٹس آنے کے بعد یہاں پہ بہت سے لوگوں کو یہاں پہ کچھ وارننگز شور ہیں جس میں ان کو بتایا جائے رہا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو افیشل وارڈس اپ میں لائیں تو اس وجہ سے بہت سے دوست جی بی وارڈس اپ کو چھوڑ کے یہاں سے افیشل وارڈس اپ میں کنورٹ ہو رہے ہیں یعنی اپنے اسی نمبر پہ افیشل وارڈس اپ انہوں نے کریئٹ کر لیا یعنی بہت سے دوستوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے جب وہ جی بی وارڈس اپ سے افیشل وارڈس اپ میں آتے ہیں تو ان کا جو جی بی وارڈس اپ میں ڈیٹا وگرہ ہوتا ہے جس میں چیٹ ہوتی ہے میڈیا ہوتا ہے اور ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ سارا ڈیٹا لوسٹ ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ جی بی وارڈس اپ سے افیشل وارڈس اپ میں جانا چاہتے ہیں تو کس طرح آپ اپنی چیٹ وگرہ کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے افیشل وارڈس اپ میں تو یہاں سے آپ نے اس چیز کو گھر سے سمجھ لینا ہے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے یہ ہے کہ آپ نے اپنے جی بی وارڈس اپ کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اپنے جی بی وارڈس اپ کو اوپن کریں گے تو یہاں سے سب سے اوپر آپ دیکھیں گے رائٹ سائیڈ کورنر پہ یہاں سے آپ نے تھری ڈاٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں سے آپ تھری ڈاٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ سب سے نیچے دیکھیں گے سیٹنگز کا اوپشن ہے آپ نے یہاں سے سیٹنگز پہ کلک کر دینا ہے سیٹنگز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ تھوڑے نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے چیٹس یہاں سے آپ نے چیٹس پہ کلک کر دینا ہے چیٹس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نیچے دیکھیں چیٹ بیک اپ آپ نے یہاں سے چیٹ بیک اپ پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ کی چیٹ کا بیک اپ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے بیک آ جانا ہے تو یہاں سے آپ نے دوبارہ 3. پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوپر دیکھیں گے جی بی سیٹنگز آپ نے یہاں سے جی بی سیٹنگز پہ کلک کر دینا ہے جی بی سیٹنگز پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے یونی ورسل آپ نے یہاں سے یونی ورسل پہ کلک کر دینا ہے یونی ورسل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں گے بیک اپ اینڈ ری سٹور آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ سب سے اوپر دیکھیں بیک اپ ویڈ سپ ڈیٹا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے تھوڑی سی دیر لگے گی یہاں سے بیک اپ ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہماری چیٹ وغیرہ کا بیک اپ ہو رہا ہے تو یہاں سے اس طرح سے آپ نے بیک اپ لے لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک اپ فینش اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے میڈیا کا اپشن ہے اور نیچے آپ دیکھیں گے بیک اپ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے فوٹوز شو ہو رہے ہیں ویڈیوز گیف یہاں سے ڈاکومنٹس وغیرہ شو ہو رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے جیسے ہی آپ اوکے کریں گے تو یہاں سے تھوڑی سی دیر لگے گی اس کے بعد یہاں سے آپ کا ڈاکومنٹ اوغیرہ کا بھی یہاں سے بیک اپ بن جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اس چیز کا بھی بیک اپ لے لینا ہے تو یہاں سے تھوڑی دیر لگے گی آپ نے ویٹ کر لینا ہے جب تک یہاں سے بیک اپ نہیں ہو جاتا تو بیک اپ فنش ہونے کے بعد آپ نے یہاں سے بیک آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ اپنے فون میں دیکھیں گے آپ کو ایک فائل ملے گی فائل مینجر تو یہاں سے ڈیفرنٹ فون میں ڈیفرنٹ طرح کا اس کا انٹرفیش ہوتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے اس طرح سے یہ فائل ہوگی اگر تو یہاں سے آپ کو شو نہیں ہو رہی ہوگی تو آپ نے سرچ کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتا ہے میرے فون میں یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو یہاں سے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپنے فون کی انٹرنل سٹوریج میں آ جائیں گے تو آپ نے اپنے فون کی انٹرنل سٹوریج میں آ جانا ہے فائل پہ کلک کرنے کے بعد انٹرنل سٹوریج میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک فورڈر ملے گا ورڈسپ کا تو آپ نے دیکھ لینا ہے ورڈسپ کا جو بھی فورڈر ہو آپ نے اسے دیکھ لینا ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ورڈسپ کا فورڈر ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈسپ کا فورڈر ہے آپ نے اسے یہاں سے ڈلیٹ کر دینا ہے ڈلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو ایک انڈرویڈ کا فورڈر ملے گا تو یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ شور ہے آپ نے یہاں سے انڈرویڈ فورڈر پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ انڈرویڈ فورڈر پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے میڈیا یہاں سے آپ میڈیا پہ کلک کر دیں گے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو ایک فولڈر ملے گا com.whatsapp آپ نے اسے یہاں سے ڈلیٹ کر دینا ہے آپ نے اس فولڈر کو بھی یہاں سے ڈلیٹ کر دینا ہے ڈلیٹ کرنے کے بعد آپ نے بہک آ جانا ہے تو جیسے ہی آپ نے وہ دو فولڈر ڈلیٹ کر لیے تھے اس کے بعد آپ نے دوبارہ فائل منجر پہ کلک کر دینا ہے فائل منجر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اوپر دیکھیں گے 3. نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں سے آپ نے ایک فولڈر کرنے ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں سے 3. پہ کلک کر دینا ہے 3. پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے create فولڈر آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے create فولڈر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو فولڈر آپ نے create کرنا ہے وہ آپ نے یہاں سے دیان سے دیکھ لینا ہے یہاں سے آپ نے فولڈر کرنے ہے ویٹس اپ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ spelling آپ دیکھیں ویو کیپیٹل ہے اور یہاں سے اپ دیکھیں اپ کا ایک capital ہے تو same to same آپ نے اسی طرح یہی نام لکھنا ہے اس folder کا تو آپ یہاں سے دوبارہ گوھر سے دیکھ لیجئے وڈس اپ یہاں سے same اسی طرح لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں سے آپ فرسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ folder شو ہورہا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے انڈروئیڈ والے folder میں جانا ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے انڈرویڈ کا فولڈر شروع ہو رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے میڈیا آپ نے یہاں سے میڈیا پہ کلک کر دینا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے com.jbwardsup تو یہاں سے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے jbwardsup کا آپ کو فولڈر نظر آ رہا ہوگا تو یہاں سے آپ نے دوبارہ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ جبی ورڈسپ والے فولڈر پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والے تین فولڈر شو ہو رہے ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے ان تینوں پر کلک کر دینا ہے اس طرح سے اس طرح سے کلک کرنے کے بعد آپ نے ان تینوں کو کوپی کر لینا ہے تو آپ کے فون میں کوپی کرنے کا جیسے بھی اپشن شو ہو رہا ہو گا تو آپ نے اس طرح سے کوپی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم اسے کوپی کر لیتے ہیں کوپی کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیش ہو جائے گا انٹرنل شیڈ سٹوریج آپ نے یہاں سے فرسٹ والے پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر ورسپ کا یہ فورڈر کریئٹ کیا تھا باہر تو میں نے جب فرسٹ میں یہ فورڈر کریئٹ کیا تھا آپ کو بتایا تھا یہ یہاں پر شور ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں گے پیسٹ کا اپشن ہے آپ نے اس طرح سے اسے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ ورڈسپ والے فورڈر میں پیسٹ ہو رہا ہے جو ورڈسپ کا فورڈر میں نے آپ کو کریئٹ کر کے دکھایا تھا یہ اس فورڈر میں یہاں سے پیسٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ نے اسے اس طرح سے پیسٹ ہونے دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنے تو اس طرح سے یہاں سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور یہاں سے اس طرح سے یہ پیسٹ ہو جائے گا اس فلڈر میں تو یہ دیکھیں یہ تینوں فائلز یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو بیک کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے یہ والا فلڈر create کیا تھا پہلے یہ empty تھا اس پہ آپ قلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ تین فائلز شو ہو رہی ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ نے again یہاں سے انڈرویڈ والے فلڈر پہ قلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے انڈرویڈ کا فولڈر شہر ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے انڈرویڈ پہ کلک کرنا ہے انڈرویڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے کلک کیا تھا میڈیا پہ تو اسی طرح یہاں سے آپ نے میڈیا پہ کلک کر دینا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک فولڈر کریٹ کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ فولڈر کون سا کریٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے 3. پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے فورڈر کرنا ہے یہاں سے آپ نے create فورڈر پہ کلک کر دینا ہے create فورڈر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے com.whatsapp تو یہاں سے آپ spelling دیکھ لیں یہ سارے سمال ہیں تو آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں com.whatsapp تو same to same آپ نے اسی طرح لکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے spelling سمال ہیں تو اسی طرح سمال لیٹر میں آپ نے یہ فورڈر کریئٹ کر لینا ہے com.whatsapp تو یہ دیکھیں یہ فلڈر create ہو چکا ہے تو یہاں سے سب سے اوپر دیکھیں کہ یہ فلڈر create ہو چکا ہے com.whatsapp تو یہاں سے آپ نے اس فلڈر پہ کلک کر دینا ہے تو اس فلڈر کے اندر بھی آپ نے ایک فلڈر create کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے three dot پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے create folder پہ کلک کر دینا ہے تو اب یہاں سے آپ نے سارے spelling یہاں سے small لکھنے ہے تو یہاں سے آپ نے small letter میں لکھ دینا ہے what's up تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے what's up شو ہو رہا ہے تو same to same اسی طرح آپ نے یہاں پہ what's up لکھ لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ small ہے تو اسی طرح سے آپ نے یہاں سے small letter میں what's up لکھ دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں com.whatsup اور اس میں ایک folder ہے what's up کا تو اس کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے تو جہاں سے ہم نے جو باہر فورڈر کریٹ کیا تھا ویڈ سپ کا تو آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے باہر یہ فورڈر کریٹ کیا تھا ویڈ سپ کا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ان تینوں فورڈر کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ان تینوں کو یہاں سے کوپی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ کوپی ہو گیا ہے کوپی ہونے کے بعد یہاں سے آپ نے انٹرنل شیئرڈ سٹوریج آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے انڈروئیڈ کا فورڈر ہوگا تو یہاں سے آپ نے انڈروئیڈ پہ کلک کر دینا ہے انڈروئیڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سیم اسی طرح یہاں سے میڈیا پہ کلک کر دینا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد یہ ہم نے فورڈر کریئٹ کیا تھا com.whatsapp کا تو آپ نے اس فورڈر پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس فورڈر پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کے سامنے یہ والا فورڈر شو ہوگا ویٹس اپ کا تو آپ نے اس فورڈر پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اسے پیسٹ کر دینا ہے تو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے آپ یہ ویڈیو یہاں سے روک روک کے یہاں سے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے اب یہ پیسٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہاں سے یہ پیسٹ ہو جائے گا تو اسی طرح سے آپ نے یہی میتھڑ اپلائی کرنا ہے اس طرح سے یہ پیسٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ فولڈر یہاں پر پیسٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارا جو پروسس ہے almost complete ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے playstore میں چلے جانا ہے playstore میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے search کر لینا ہے whatsapp تو یہاں سے ہم search کر لیتے ہیں هم whatsapp ویڈس اپ سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے افیشل ویڈس اپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہاں سے آپ نے پہلے ویڈس اپ کو انسٹال نہیں کرنا ہے پہلے آپ کو نے وہ میتھڈ اپلائی کرنا ہے جو میں نے کمپلیٹ آپ کو بتایا اس کے بعد یہاں سے آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا افیشل ویڈس اپ انسٹال ہو چکا ہے انسٹال ہونے کے بعد آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے یہ والا انٹرفیش ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے لینگویج کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے ایگری اینڈ کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے ایگری اینڈ کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے الاو کر دینا ہے الاو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا فون نمبر لکھنا ہے تو یہاں سے آپ نے اپنا وہی فون نمبر لکھنا ہے جو آپ کا جی بی ورسپ میں چل رہا تھا تو یہاں سے آپ نے اپنا فون نمبر لکھ لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اپنا فون نمبر لکھ لیا فون نمبر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کے فون نمبر پہ ایک کوڈ ریسیو ہوگا کوڈ ریسیو ہونے کے بعد آپ کو یہاں سے جی بی ورس اپ کی طرف سے میسیج آ جائے گا لوگڈ آوٹ آف ورس اپ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہ والا میسیج ریسیو ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اسے یہاں سے allow کر دینا ہے تو یہاں سے جتنے بھی option آئیں گے آپ نے اسے allow کر دینا ہے جیسے آپ allow پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیش ہو جائے گا یہاں سے آپ دیکھیں گے looking for backup آپ کے سامنے اس طرح سے یہ والا انٹرفیش ہو گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں سے آپ کو backup کا option شو ہو رہا گا تو یہاں سے آپ دیکھیں گے نیچے skip کا option ہے اوپر آپ دیکھیں گے ری سٹور تو یہاں سے آپ نے ری سٹور پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ ری سٹور پہ کلک کریں گے تو یہاں سے تھوڑا سا ٹائم لے گا بیک اپ ہونے میں تو یہاں سے آپ کا جتنا بھی جی بھی وارڈسپ کا ڈیٹا تھا تو یہ دیکھیں یہاں سے بیک اپ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے اپنا نیم لکھ لینا ہے name آپ کا جو بھی آپ نے لکھ لینا اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کر دینا ہے next پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپنی کوئی pass give وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں otherwise یہاں سے آپ نے skip پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا interface ہو جائے گا یہاں سے آپ daily بھی select کر سکتے ہیں otherwise یہاں سے آپ never پہ کلک کر کے یہاں سے done کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کا what's up open ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری جتنی بھی chat تھی same to same یہاں پہ official what's up میں show ہو رہی ہیں کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ نے ان انسٹال کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے جی بی وارٹسپ کا آر ڈیٹا اوفیشل وارٹسپ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے سٹیپ بے سٹیپ کر کے آپ کو سمجھایا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچ تیرے